درست کو ابھی ہم ایک چارٹ شیئر کریں گے جس سے کی جو ویورز بلکل نئے ہیں اسٹالوجی میں تو ان کے ساتھ نو گرہوں کی انٹروڈکشن کی جائے گی کی لال کتاب میں نو گرہوں کے بارے میں کیا بیچار ہے کتنے گرہ ہیں اور انہیں کس طریقے سے لال کتاب کی نظر سے دیکھا گیا ہے لال کتاب میں درشکو سب سے پہلے برسپتی آتا ہے نو گرہ کے اندر جسے ہندی میں ہم برسپتی کہتے ہیں انگلیش میں جوپیٹر کہتے ہیں اور فارسی میں مشتری کہتے ہیں جو کلر برسپتی کے ساتھ ایسوشیٹڈ کر کے دیکھا گیا ہے وہ پیلا رنگ ہے اور مشنوعی گرہ بناوٹی گرہ کی کن دو گرہوں سے ملکے بناوٹی برسپتی بنتا ہے یا برسپتی کے اندر کن دو گرہوں کو ملاکے جو ہے برسپتی بنتا ہے یہ ایک بہت ہی یونیک کانسیپٹ ہے جو کہ صرف لال کتاب کے اندر ہی ہے اور یہ کسی بھی سکول آف تھوٹ میں یہ کانسیپٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو سورج اور شکر جب ملتے ہیں تو بناوٹی آرٹیفیشل جسے بولتے ہیں مشنوعی لال کتاب کی لینگویج میں برسپتی کا نرمان ہوتا ہے اب برسپتی کے کیا چن ہوں گے اگر ہم پامیسٹری میں برسپتی کی پوزیشن اپنے ہینڈ کے اوپر ایڈنٹیفائی کرنا چاہیں گے تو اس کے کیا چن ہاتھ کے اوپر پائے جائیں گے جس سے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ برسپتی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے پام کے اوپر کہاں پہ ہے تو ان میں ایک ایسے ناڑیوں جیسے جیسے کی ناڑیاں ہیں ہماری جو بدن میں ناڑیاں ہوتی ہیں نرز ہوتی ہیں اس طرح کے چن پائے جائیں گے یا کھڑے خط means vertical lines ہوں گی ایک کے بعد ایک جیسے یہاں پہ میں کرسر لے کے جا رہا ہوں تو درشک یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کھڑے خط کا مطلب ہے verticals line یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ آپ ایسے نیکیڈ آئی سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کہ کس ماؤنٹ میں ہاں پام میں کس ماؤنٹ کے اوپر کس راشی کے اوپر یہ سائنز ہیں آپ کو magnifying glass کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر جو چکر ہو ایسے سرکلز ہوں تو وہ بھی برسپتی کے ہیں اگر شنک کی اکرتی ہو means تو بھی وہ برسپتی کی ہی ہے اگر مورپنک جیسی اکرتی ہوتی ہے جسے صدو بھی کہا گیا ہے وہ بھی برسپتی کی ہی ماننی جائے سیریل نمبر سیکنڈ میں جو پلینیٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے سن جسے ہم سوریہ کہتے ہیں ہندی میں اور فارسی میں شمس بھی کہتے ہیں اس کا جو کلر ہے یہ تامبے کے کلر کا ہے سرک تامبہ خاکھی کلر جو خاکھی کلر ہے تامبے کا کلر ہے ڈارک بلڈ ریڈ کلر ہے وہ بھی جو سوریہ کا ماننیا ہے بدھ اور شکر جب کہیں ملتے ہیں تو وہ آرٹیفیشل سوریہ کا نرمان کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی سٹار جیسی اکرتی دیکھئے میں یہاں پہ آپ کو کرسر سے اس کو دکھا بھی رہا ہوں سٹار جیسی اگر اکرتی پام کے اوپر لوکیٹ ہوتی ہے تو سوریہ کی ماننی جاتی ہے اور اگر کوئی ایسی لائن ہے جس میں سے برانچیز نکل رہی ہیں وہ برانچیز بھی سوریہ کی ماننی جاتی ہیں اگر تو برانچیز لائن کی طرف آ رہی ہوتی ہیں تو وہ برانچیز لائن کی انرجی میں کانٹریبیٹ کرتی ہیں اگر وہ برانچیز باہر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اس انرجی کو ڈبلیٹ کرتی ہیں ڈبلیٹ کرتی ہیں کم کر دیتی ہیں نمبر تین پہ جو گرہ آتا ہے وہ ہے چندرمہ جسے فارسی میں کمر کہتے ہیں اور انگلیش میں مون کہتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ پیور وائٹ کلر جو ہے وہ چندرمہ کا ہے سوریہ اور برسپتی جب ملتے ہیں تو چندرمہ کا نرمان ہوتا ہے سن پلس جوپیٹر اور آگے یہ چیز جو ہے اس لال کتاب کی جرنی میں ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ کون سے دو گرہ ملکے کون سے تھرڑ گرہ کا نرمان کرتے ہیں آٹیفیشل گرہ ان کا کیا ہے مشنوی گرہ کیا ہے کیسے دو گرہ ملتے ہیں تو ایک جیسے سوریہ اور برسپتی ملے تو چندرمہ بنا تو یہ نولیج ہمیں آنے والے ڈسکشنز میں بہت امپورٹنٹلی امپورٹنٹلی اپنا رول ہوگا اس نولیج کا تو اس چیز کو درشکوں کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو میمورائز بھی کرنا ہے اگر ہاتھ کے اوپر ایسے آدھے چندرمہ جیسی آکرتی دکھائی دے گی یا سلانٹنگ لائن ہوگی چھوٹی سی ٹیڑھا خط جسے بولتے ہیں سلانٹنگ لائن ہوگی تو وہ بھی چندرمہ کا سائن ہوگا فورٹ گرہ ہے وہ شکر ہے جسے فارسی میں جہورہ کہتے ہیں اور انگلیش میں وینس کہتے ہیں اس کا جو کلر ہے سفید دہی جیسا ہے سفید دہی جیسا مینز آف وائٹ کلر جو ہے وہ شکر کا ہے ٹھیک ہے اور جو شکر بنتا ہے وہ راہو پلس کیتو کو ملا کے وینس بنتا ہے یہ جو مشنوعی گرہے کا کانسپٹ ہے یہ صرف لال کتاب کے اندر ہی دیا گیا ہے راؤنڈ اور سلانٹنگ ٹی جیسی اکرتی اگر ایسے دکھیں اور ہوریزونٹل خط دکھیں ہوریزونٹل لائنز دکھیں یا ایک یا دو تو وہ شکر کی ہوتی ہیں فیفتھ نمبر پہ جو گرہ ہے وہ ہے منگل نیک اور منگل عباد منگل گرہ کی لال کتاب میں دو قسموں کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے ایک منگل نیک مینز بینیفیشیل منگل ایک میلیفک منگل اسے فارسی میں مریخ کہتے ہیں اور انگلیش میں مارس کہتے ہیں جو بلڈ ریڈ کلر ہے بلڈ ریڈ کلر ہے وہ مارس کا ہے سورج اور بدھ اگر ایک ساتھ ہوں تو منگل نیک کا نرمان ہوتا ہے سورج اور شنی ہوں تو منگل بدھ کا نرمان ہوتا ہے ابھی بہت سارے جو اسٹالوجرز ہیں لال کتاب میں وہ اس مت کو لے کے چلتے ہیں کہ سورج اور بدھ منگل نیک ہیں اگر بدھ سورج سے آگے پیچھے ہو گیا تو ڈائیکٹلی منگل بدھ ہو جائے گا لیکن منگل بدھ کی یہاں پہ کنڈیشن سورج اور شنی کی ہے اگر سورج اور شنی کا میل نہیں ہو رہا ہے اور بھی اگر کنڈیشنز اور بھی بہت سی کنڈیشنز ہوتی ہیں منگل بدھ ہونے کی صرف ہم ایک کنڈیشن کو لے کے نہیں کہہ سکتے کہ اگر بدھ جو ہے وہ سورج کے آگے پیچھے ہو گیا تو ڈائیکٹلی منگل بدھ ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیں جب بھی آپ چارٹ ریڈنگ کرتے ہیں تو جو سکیر ہے وہ منگل نیک کا ہے جو اس طرح یہاں سکیرز دکھائے گئے ہیں یہ بھی منگل نیک کے ہیں ایک راؤنڈ فگر اور پلس کا سائنگر ساتھ میں ہیں یہ بھی منگل نیک کے ہیں لیکن جو ٹرینگل ہے جو تیر جیسی نشان ہیں اور ٹرینگل ہے یہ منگل بدھ کا ہوتا ہے سکس نمبر پہ جو گرے لال کتاب میں جسے سرو شکتیمان بولا گیا ہے جس کے اوپر بہت ہی ایمپیسائز دیا گیا ہے لال کتاب کے اندر وہ گرے سبھی امپورٹنٹ ہیں لیکن لال کتاب میں بودھ کو سرو شکتیمان بتایا گیا ہے فارسی میں سے آترو کہتے ہیں اور انگلیش میں مرکری کہتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ گرین کلر ہے برسپتی اور راہو کو ملا کے جو اس کے مشنوعی گرہے ہیں وہ برسپتی اور راہو ہیں جب برسپتی اور راہو ملتے ہیں تو بودھ کا نرمان ہوتا ہے اب جہاں کہیں چارٹ میں برسپتی اور راہو اگر ایک ساتھ ہیں وہ آپ کو کیسے ایفیکٹس دیں گے وہ اس بات پر depend کرے گا کہ آپ کے چارٹ میں بودھ کی پوزیشن کیسی ہے یہ ساتھ ساتھ میں ہم بیسی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ٹٹ بیٹس چل رہے ہیں ایڈوانس جنہیں کی آپ نوٹ کر سکتے ہیں آگے لال کتاب کو سمجھنے میں آپ کو یہ ہیلپ کریں گے میں یہ کمپلیٹ سیریز چلا رہا ہوں جس میں جتنی میری نالج ہے جتنا مجھے پتا ہے بھگوان کی کرپا سے وہ میں سارا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا جس طریقے سے میرے ویورز مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یہاں یہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جتنا مجھے پتا ہے میں سب ویڈیوز میں ڈال دوں گا کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھنے والا کچھ چپانے والا نہیں تو آپ کو فالدو کے کورسز میں بھاگنے کے لیے کوئی ادھر ادھر جورت نہیں ہے پہلے آپ یہ سارے ویڈیوز دیکھیں اگر آپ پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کورس وغیرہ کی جورت ہے تو آپ کیجئے تو برسفتی اور راہو ملکے جو ہیں وہ بدھ کا نرمان کرتے ہیں اب بدھ کے سائنس جو کیا ہیں اگر گول دائرہ بنا ہوا ہے دائرہ مینز باؤنڈری بدھ ریپرزنٹس ڈیمینشنز میڈیم باؤنڈریز یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے اگر ایسے پلس کے اوپر لائنز اینڈ گول دائرہ بنا ہوا ہے تو یہ پام کے اوپر جو سائنس ہیں وہ بدھ کو انڈیگیٹ کریں گے سیونتھ گرہ جو ہے وہ ہے شنی مہاراج جسے بدھ جسے لال کتاب میں شنیچر کہا گیا ہے فارسی میں سے جوہل کہا گیا ہے اور انگلیش میں سے سیٹرن کہا گیا ہے شنی کا جو رنگ ہے وہ کالا ہے شکر اور برسپتی اگر ملتے ہیں تو کیتو سبحاو شنی بنتا ہے مینز شنی کے فالد نیک ہو جاتے ہیں اگر بدھ اور منگل ملتے ہیں تو راہو سبحاو شنی بنتا ہے شنی کے مسنوعی گریہ اس میں بتائے گئے ہیں اور اگر پلس کا سائن ہے وہ شنی کا ہے اگر کوئی ترشول ہے ایسے گول گول ڈاٹس ہیں یہ وہ والا نشان ہے تو یہ سب شنی کے سائنز ہیں جو آپ کے پام کے اوپر آپ کو مینگنیفائنگ کلاس ہے بہت باریک افزرویشن کرنے پہ ہی بتا لیں ایٹھ جو گریہ ہے یہ ہیں چھایا گریہ ہیں راہو مہراج اس کو فارسی میں راس کہتے ہیں انگلیش میں ڈرائگن ہیڈ کہتے ہیں یا راہو بھی کہہ دیتے ہیں ان کا کلر ہے نیلا منگل اور شنی اگر ملتے ہیں تو راہو اچھ ہوتا ہے اور سورج اور شنی ملتے ہیں تو نیچ راہو کا نرمان کرتے ہیں اگر آپ کی ہتھیلی پہ جال بنا ہوا ہے میش کے نشان ہیں کہیں پہ جیسے جیسے وہ جالی ہوتی ہے نیٹ ہوتا ہے نیٹ کے نشان ہے وہ راہو مہراج کے نشان ہوں گے گینے جائیں گے آپ پامیسٹری میں سمدرک شاستر میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اگر کیتو نوہ گریہ جو چھایا گریہ ہیں وہاں کیتو مہراج ان کو فارسی میں جنوب کہا گیا ہے اور انگلیش میں کیتو بھی کہتے ہیں اور ڈرائگن ٹیل بھی کہتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ چت کبرا کالا سفیز ہے چت کبرا مینز پین کلر بلیک اینڈ وائٹ شکر اور شنی ملتے ہیں تو کیتو اچ کا نرمان ہوتا ہے اگر چندر اور شنی ملتے ہیں تو کیتو نیچ کا نرمان ہوتا ہے تو کیتو کی جو سائنز ہیں وہ ہیں ٹی پایا ایک لائن کے اگر تین پاؤں نکلے ہوں یہ آپ دیکھیں کرسر سے میں یہاں دکھا بھی رہا ہوں دھڑ ہو ان چیزوں یہ جو سائنز ہیں یہ ہاتھ میں کیتو کو انڈیگیٹ کریں گے جیسے لال کتاب میں آگے وستار پوروق درہوں کی چرچہ کی گئی ہے ہر گرہ کو ایک خاص گروپ آف جو وستویں ہیں کاروبار ہیں جو پروفیشنز ہیں سمبندی ہیں اور جو مٹیریللسٹک وستویں ہیں شریر کے انگ ہیں ان سب کو ایک گروپ میں ڈیوائیڈ کر کے ان کا ایک کومن نام رکھ دیا گیا ہے جسے گی گرہ کہا گیا ہے ایک گرہ کے اندر ایک سپیسیفک گروپ آف مٹیریلز لیوینگ بینگز ریلیشنز پروفیشنز آتے ہیں جیسے گی وومن فٹائل وومن گائے مٹی کرنسی پیسہ یہ شکر کے اندر اندر آتے ہیں وینس کے تو بار بار ان چیزوں کو لکھنے کی بجائے ہم صرف وینس لکھ دیں گے تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان چیزوں کو انڈیگیٹ کرتا ہے تو ہر گرہ کے ایک سگنیفکیشنز ہیں کارک تتو ہیں جن کو وہ پرٹیکولر پلانیٹ جو ہے گورن کرتا ہے جن کا وہ کارک ہے تو ایسے سبھی سمبندیوں کو پروفیشنز کو اور ریلیشنز کو میٹریلیسٹک چیزوں کو ہر گرہ کے ایک کلیسیفکیشنز کر دی گئی ہیں وہ ایک گرہ کے انڈر آتی ہیں ان کا کارک تتو وہی پلانیٹ دیکھتا ہے جیسے راشنیوں کو پرمانیٹ نمبر دے دیے گئے ہیں اسی طرح سے گرہ کو کوئی پرمانیٹ جو ہیں نمبر نہیں دیے گئے ہیں لیکن گرہ کو بھی فردر کیٹیگری میں کلاسیفائیڈ کیا گیا جیسے پنڈی روپ چن جوشی جی کویتہ کے مادہ ہم سے کہتے ہیں کہ گرو روی منگل تینوں نرگ گرہ بھی کہلاتے ہیں مینز گرو برسپتی سوریہ اور منگل یہ تینوں کو میل پلانیٹ کہا گیا شنی راہو اور کتو تینوں پاپی گرہ بن جاتے ہیں مینز شنی لال کتاب میں سنگیا دی گئی شکر لکشمی چندر ماتا دونوں استری ہوتے ہیں تو شکر کو لکشمی پتنی استری چندر ماتا کا ستھان دیا گیا ہے اور ان دونوں کو استری گرہ بھی کہا گیا ہے لال کتاب کے اندر بد مخنص چکر سبی کا جسے سبی یہ گھومتے ہیں تو جو بد ہے وہ ایک دائرہ ہے جس آربٹ میں جو سبی گرہ ٹکے ہوئے ہیں اور کرما کر رہے ہیں روٹیشن کر رہے ہیں بد اور بد بد اگر جادا ہوگی بد کی طاقت جاد ہوگی تو اتنے ہی مشکلیں انسان کو اپنی جیون میں دیکھ نہیں پڑتی ہیں شہد جہر دو ملتے تو منگل بد کو جہر کہا گیا اور منگل نیک کو شہد کہا گیا ہے ان سبی چیزوں کو جب ہم دھیان میں رکھ ایک کنڈلی کا انیلائز کرتے ہیں تب آٹومیٹیکلی جو ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں وہ بہت ہی نیر ڈو ایک وریسی ہوتے ہیں بہت ہی اچھے مطلب ہم اچھے سے انیلائز کر پاتے ہیں اچھے سے انہیں انٹرپریٹ کر پاتے ہیں اور ایک سٹیک جو ہے ایک ایک دیش پہ پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو لال کتاب کو سٹڈی نہیں کرتے ہیں اور اسے صرف ٹوٹکوں کی اپائے کی کتاب سمجھتے ہیں بینہ سٹڈی کی ایک ٹھیک ہے اور اسے لال کتاب کو الٹے سی دے لال کتاب گیا کہ ہمیں کسی بھی ودیہ کی اگینس بولنا نہیں چاہیے ہم کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں ہم ان بکس کو پڑھتے ہیں اپنا ریسرچ کرتے کچھ چیزوں کو ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے لیکن کبھی کسی منچ پہ آکے ہم کسی پٹیک ودیہ کی نندہ کرے یہ شوبہ نہیں دیتا ہے لال کتاب ایک جیون درشن ہے اس میں صرف اپائے نہیں دیئے گئے ہیں اس میں جیون کو کس طریقے سے جینا ہے لال کتاب کرموں پہ زیادہ ایمفیسائز کرتی ہے انسان کے کرموں کے اوپر وہ انسان کو پریریت کرتی ہے کہ اپنے کرموں کو کریکٹ کیجئے اچھے کرم اور لال کتاب کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتی ہے کہ ہر چیز کا اپائے ہے لال کتاب پہلے ہی چیپٹرز میں انٹروڈکشن میں ہی پنڈے روپ چن جوشی جی کہہ دیتے ہیں کہ لال کتاب صرف اپنے ڈیفینس کا طریقہ ہے جہاں شک کی ادھار ہے وہیں پہ اپائے ہو سکتے ہیں ہر چیز کا کوئی جروری نہیں ہے کہ اپائے ہو اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ پلینیٹری پوزیشن ایسی ہیں جس کا فل انسان کو بھوگنا ہی پڑتا ہے اور کچھ پلینیٹری پوزیشن ایسی ہیں کچھ کنڈیشن ایسی یہاں پہ یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ کے دائرے کو بند مت رکھ ایکسپینڈ کیجئے بڑی سوچ رکھ ہر ودیہ کو سٹڈی کیجئے پھر اس کے بعد کسی کنکلوزن پہ پہنچ صرف یوٹیوب میں آپ نے میرا لیکچر سن لیا کسی اور کا بھی لیکچر سن لیا اس کو لے کے فائنل رائے کبھی مطبع نہیں یہ صرف ایک مارک درشن ہے جیسے میں نے کسی چیز کو پڑھا اس کو انٹرپریٹ کیا اس سے اپرائی کیا اپنا ایکسپیرینس اس میں ایڈ کیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ اسٹولوجی کو پریکٹس کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو کبھی بھی ایسے اسٹولوجی نہیں آسکتے کہ آپ نے لیکچر سنا اور ہو گیا کام آپ کو خود بھی ریسرچ کرنی پڑے گی چیزوں کو بار بار سننا پڑے گا آتم ساتھ کرنا پڑے گا پھر انہیں آپ کی اپلائی کرنا پڑے گا ٹیسٹ کرنا پڑے گا چارٹ پہ لگانا پڑے گا پھر لوگوں کی فیڈ بیک لینی پڑے گی ٹھیک ہے تو پیشنیٹ کام کیجئے کوئی بھی کام کیجئے پیشن سے کیجئے میں صرف اپنے بیورز کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں صرف میری بات کو سچ مت مانو آپ جو چیز سنتے ہو پڑتے ہو بکس کو پڑی ریسرچ کیجئے اگر میں صرف آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں جتنی میری اوپر والے نے جتنی مجھے بدھی بکشی ہے اس حساب سے جوتش کی سیوہ کر رہا ہوں اگر آپ بکس کو پڑھیں گے پلس میرا جو فرس ہنڈ ایکسپیرینس کو بھی لے لیں گے پھر اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں گے تب آپ ایک اچھے کنکلوزن پہنس سکتے ہیں پندی نے کہا ہے بد لالج گر مارے دنیا نیک دان کو گنتے ہو کی بد جو منگل بد ہے اسے ہیرن بولا گیا چیتہ منگل نیک کو چیتہ بولا گیا لالچ لالچ کو بد بولا گیا نیک دان کو نیک بولا گیا نکی بولا گیا لالچ دنیا کو مارتا ہے مطلب لوگوں کو مارتا ہے ہمارے لالچ ہمارا کام منائیں جو ہیں وہی ہمیں پاپ کرنے پہ مجبور کرتی جب دان ہیں جب ہم تیاغ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ہمارے کریکٹر کو ہمارے بفتتف کو اچھا ہی اٹھاتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ راہو اور کیتو کو پاپ یاد کرتے ہیں اور جب شنیچر راہو کیتو سے کسی بھی طرح سے مل رہا ہو تو وہ پاپی ہوگا تو اس میں یہ چیز ابھی دیکھئے جب ہم اپلائی کریں گے تو اس میں یہ چیز آئے گی کہ اگر چارٹ میں شنی راہو یا شنی کتو کہیں مل رہے ہو تو شنی کے فل خراب ہو جائیں یا ورش فل میں بھی کہیں شنی کے اوپر سے راہو کتو جارہ ہو تو اس کے جو جو ریزلٹس ہیں وہ خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے سر تو یہیں آج ہم اپنی چرچہ کو یہیں ورام دیں گے ابھی جو فرمان نمبر چھے ہے وہ ابھی اور باقی ہے اور اس کو اوپر چرچہ کو لے کے میں جلدی آپ کے سامنے پیش ہوں گا تب تک کے لئے نمشکار